نمسکار دوستو ویڈیو دیکھنے پر چینل سبسکر کرو جیے گھنٹی دبل جیے جو پوری طرح سے سرکشت ہے انہوں نے ایک ایسے کیپسول کا پریقشن کیا ہے جو سپرم کے ایکٹیوٹی کو کام کر دیتا ہے اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی زیادہ نہیں ہوتے یونیورسٹی آف واشنگٹن نے چالیس پروشوں پر ایک مہینے تک سٹاڈی کی اس میں شود کرتا ہوں نے انہیں ایک کیپسول دیا اور دیکھنا چاہاں کی جو ہارمونز ٹیسٹو سٹیرون اور سپرم کے پروڈکشن میں مدد کرتے ہیں ان کے سفر کو کم کرنے میں یہ کیپسول کس حد تک مدد کرتا ہے اس سٹاڈی میں شامل ہوئے چالیس پورشوں میں دس کو پلیس پور کیپسول دیا گیا تھا اس میں ایکٹیوٹرگ نہیں ہوتا وہیں تیس پورشوں کو دو سو میلیگرام کا ڈوج دیا گیا جبکہ 16 پورشوں کو 400 میلیگرام کا ڈوج دیا گیا سبھی پارٹسپینکس نے روزانہ 28 دنوں تک یہ ڈوج لیا پورشوں کے لیے گرپ نیرو دھگ گولیوں سے پہلے پاپولیشن کاؤنسل اور نیشنل انسٹیٹیٹ آف ہیلتھ نیشنل انسٹیٹیٹ آف چائلڈ ہیلتھ اور ہیومن ڈیولپمنٹ کے شود کرتاوں نے مل کر پورشوں کے لیے برت کنٹرول جیل وکسٹ کیا تھا جو پورشوں میں سپرم کے پروڈکشن کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے سٹاڈی کے جانچ کرتاوں نے بتایا کہ یہ ہے سٹاڈی کافی چھوٹی ہے یہاں سٹاڈی کافی چھوٹی ہے اور سپرم پروڈکشن کو روپنے کے لیے ہمیں ابھی اور تین مہینے کا وقت چاہیے ابھی تک ہم نے یہ دکھایا ہے کہ یہ دوا ان ہارمونز کو بند کر دیتی ہے جو ویریا کوش کے فنکشن کو کنٹرول کرتے ہیں شود کرتاوں نے آگے کہا کہ ابھی پورشکرب نیرو دھگ گولی کو مارکٹ میں آنے میں ایک دشک لگ سکتا ہے حالانکہ ابھی بھی اس کی کافی ڈیمانڈ ہے حالانکہ لاؤس انجلس بائیو میڈکل ریسرچ انسٹیٹیوٹ اور یونیورسٹی آف واشنگٹن کے شود کرتاوں کا کہنا ہے کہ یہ میل برت کانٹرول گولیاں کتنی اثر کارک ہوں گی اس کے بارے میں ابھی تک کچھ کہا نہیں جا سکتا لیکن یہ گولیاں پوری طرح زرکشت ہیں موسیقی